اے محبوب اپنی امت سے کہہ دیں اسی وجہ سے تو میں انہیں کہتا ہوں فَلْ يَفْرَهُ جب وجود مصطفیٰ مل جائے ایسی خوشیاں مناؤ جس جیسی کائنات نے کسی اور کے لیے نہ منائی فَلْ يَفْرَهُ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی خوشی مناؤ جو درِ یتیم جیسا اگر میرے محبوب جیسا کوئی اور ہوتا تو کوئی ذکر کر چکا ہوتا کسی تورات میں ذکر آیا تو اسی محبوب انجیل میں آیا تو اسی محبوب قرآن میں آیا تو اسی محبوب اسمانی صحیفوں میں آیا اسی محبوب کا انبیاء تذکرہ کرتے رہے اسی محبوب کا دیگر راہب تذکرہ کرتے رہے اسی محبوب کا کائنات تذکرہ کرتی رہی اسی محبوب کا زمین والے بھی آسمان والے بھی چرند بھی پرند بھی تذکرہ کرتے رہے اسی محبوب کا اگر محبوب نہیں بدلا کیونکہ محبوب جیسا اور کوئی نہیں پیدا کیا تو پھر خوشیاں بھی ایسی مناؤ کہ جس جیسی خوشی کسی نے کبھی نہ منائی ہو خوشی بھی مجھے ویسی چاہیے اگر میرا محبوب بے مثال ہے تو خوشی بھی تو بے مثال ہونی چاہیے اگر تحفہ دیا تو اس کی کوئی نظیر نہیں تو میرے مصطفیٰ کی کوئی مثال ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ میرے مثل کون ہے صحیح فرمایا یا رسول اللہ آپ کے مثل تو کوئی نہیں ہو سکتا اب پتا چلا اگر حضور کے مثل کوئی نہیں تو حضور کی خوشیوں جیسی مثل کسی کی ہو سکتی ہے اَمْفَلْ يَفْرَحُو کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایسی خوشی مناو ایسا جشن مناو ایسی عید مناو ایسی آمدِ ولادتِ بَا سَعَدْتِ کا کا جشن مناتے رہو کہ جس جیسا نہ کسی نے منایا ہوگا نہ کسی کے وہم میں آیا ہوگا نہ کسی کے گمان میں گزرا ہوگا نہ کسی نے سوچا ہوگا نہ کسی نے کیا ہوگا یہ ہے خوشی کا پسے منزہ